موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے گھروں میں سلامت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھیں کچھیں بار دے تو یہاں ہماری ہو گئی ہے صبح آج نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھو نماز پڑھ لیا ہم نے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا ہم بنا رہے ہیں ناشتہ تو چلو کرتے ہیں شروع میں نے کلو شکرگندی لے لیا اور دھولی ہیں بول میں اچھے سے تو ہم پتیلی میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ پانی میں نے ڈال لیا ہے تو چلے میں آگ جلا لیا ہے تو آپ رکھتے ہیں چلے پہ اوپر سے کر دیتے ہیں کور ان کو اول نے تاک پر چلے کے چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں میری شکرگندی گال گئی ہے تو اب میں نیچے اتھار لیا ہے ان کو باہر نکال لیں گے چمٹے کی مدد سے بول میں پانی ڈال کے اس میں میں نے چھلنا شروع کر دیا یہ بہت آسانی سے چھلی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے جلدی جلدی یہ اوپر سے چھل کے ہم نے اتار دینے ہیں تو آگے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو وہاں جہاں ہم بنا رہے ہیں ناشتہ شکرگندی کا تو ماشاءاللہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنایں گاؤں میں یہ بہت بناتے ہیں مولی کا پراتھا شکرگندی کا پراتھا اور علو کا پراتھا یہ تین قسم کے پراتھے ہوتے ہیں ویسے تو ساگ والا پراتھا بھی بان جاتا ہے اور گھوہ میں زیادہ تھر بنا لیتے ہیں اس کے بعد بچی ہوئی کوئی بھی سبزی پالک علو پالک کا بھی بان سکتا ہے علو گوپی کا بھی بنا سکتے ہیں تو آج تو میں شکرگندی کا بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ آپ بھی بنایے گا یہ دیکھیں شکرگندی میں نے ایسے چھیل لی ہے تو اب اگلا پھر سیجر آپ کو میں بتاتی ہوں تو یہ شکرگندی میں نے چھیل لی ہے چھیل کے میں نے تیار کر لی ہے اب اس کو میں کوٹ لوں گی یہ دیکھیں سوٹے کے ساتھ ایسے کوٹ لوں گی اس کو اچھے سے ملیدہ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں ایسے یہ تھوڑا سی خراب ہے اس کو میں کاٹ دوں گی کاٹ دی ہے تو یہ میں ایسے کوٹ لیں گے ہم کسی برتن میں کسی بول میں یا جہاں کی جس مرضی میں آپ کوٹ سکتے ہیں میں نے تو بول میں کوٹ رہی ہوں میں تو بول میں کوٹ رہی ہوں یا میں نے کوٹ لیا ملیدہ میرا تیار ہو گیا ہے تو اب اگلا کام بتاتی ہوں آپ میرے ساتھ ریے گا ویڈیو فل واج کیجئے گا تو سکیپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو پتا چلے گا یہ پراتھا شکرگندی کا کیسے بنتا ہے ایک چمچ میں نے نمک کی ڈال لیا ہے اور ایک میرچ کی چمچ ڈال لیا ہے اس میں سبج میرچ اور سبج دنیاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں سبج دنیاں میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا یہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا گندنے لگی ہوں وہ جو میں نے بنایا ہے تھا پیسٹ شکرگندی کا ملیدہ وہ میں نے آٹے کے اندر ہی ڈال دی آٹے کے اندر گوندنا ہے پیڑے کے اندر نہیں ہم نے لگانا ہم نے آٹے کے اندر گوندنا ہے اس شکرگندی کو جو میں نے اس کا ملیدہ بنایا تھا تو یہ دیکھیں آٹھا میں گھوند رہی ہوں تو آٹھے میں بھی نمک ڈالنا ہے اپنے شکرگندی میں بھی میں نے ڈالا تھا آدھی چھمج میرچ کی ڈالی تھی اور آدھی چھمج نمک کی ڈالی تھی اور آپ نے آٹھے میں ہس پہ ذائقہ ڈالنی ہے اور مسالے میں بھی آپ جتنی چاہے ڈال سکتے ہیں زیادہ کھاتے ہو یا کم کھاتے ہو میں کم کھاتے ہوں اس لئے میں نے کم ہی ڈال لیا ہے تو اس میں سب جدنیا بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو جو میرے پاس نہیں تھا میں نے نہیں ایڈ کیا تو میری آپ سے یہی سوٹی سی روکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اور آپ اپنے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں بیل کے بٹن کو بھی پریس کھار لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے تاکہ ہر ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے تو جو میرے لیے نیو ہیں ان کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں جو میرے پیارے پیارے بہن بھائی میری سپورٹ کر رہے ہیں ان کا میں دل کی گھرانیوں سے شکریہ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں آٹا میں گوند رہی ہوں تو ایسے ہی آٹا ہم گوند لیں گے تو آٹا میں نے گوند لیا ہے اب اس کو تھوڑا ٹکنے کے لیے رکھ دیں گے تو کوئی اور کام کر لیتے ہیں تو آٹا میرا ٹک رہا ہے تو آٹا میرا ٹک گیا ہے اب میں نے تھوڑا چلے پھرک دیا ہے تو میں نے روٹی بنانا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں پیڑا میں نے بنا لیا ہے تو تھوڑا میرا گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس کو روٹی کو بیل کے روٹی پکا رہی ہوں میں بیلے نے کساتھ نہیں کبھی بنائی میں اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی پکاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کا شکر گھتی کا پراتھا بہت ہی مزے کا بنے گا تو یہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ مجھے شیئر کرنی ہے بل کے بٹن کو بھی پریس کر لینا ہے تھا کہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکیں اپنے دوستوں میں پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بہت اپساند آئے گی بہت اچھی ویڈیو ہے یہ تو آپ آپ ہم ویڈیو کا کرتے ہیں انڈ تو ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھنا تو خوشی ہونی کہ دروازے پہ دسکت دیتی ہیں جو دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو مجھے دیں حضرت اللہ حافظ موسیقی